آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیوزی لینڈ اور انڈیا کے سیمی فائنل کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے رانہ ٹنگا کے بیان کے بارے میں جو کہ انہوں نے جے شاہ اور بی سی سی آئی کو لے کر دیا کہ سری لنکا کرکٹ جو ہے وہ جے شاہ ہینڈل کر رہا تھا وہ جے شاہ رن کر رہا تھا اور اس میں مداحلت کر رہا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رانہ ٹنگا کا جو یہ بیان ہے اس میں کتنی سچائی ہے بہت سے نیوز ایجنسیز نے اس کو ہائل اور یہ بھی دیکھنے کے لئے ہم بیتاب ہیں کہ اندر ہی اندر مطلب انڈر ڈا ٹیبل جو ہے وہ لینڈین کر کے یہ باتیں ہتم ہو جائیں گی یہاں پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ انڈر ڈا کارپٹس نہیں کی جائیں گی بلکہ ان کو اچھالا جائے گا اور اس کے بارے میں انکوائری بٹھائی جائے گی کیا واقعی میں جے شاہ جو ہے وہ سر لنکن کرکٹ بورڈ میں انوالو تھا اور وہ ان کو ہنڈل کرنا چاہ رہا تھا اپنے طریقے سے ہنڈل کر رہا تھا کیا سین تھا کیا نہیں یہ تو بعد میں پتا جائے گا لیکن ابھی جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے ضرور کرنی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دو اور ایک کمنٹ سیکشن میں آپ بھی بتاؤ کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا حیال ہے تو سمجھا نا تو بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ اور انڈیا کے سیمی فائنل کے بارے میں جو کہ کل ہونے جا رہا ہے ممبئی کے سٹیڈیم میں جس میں ٹاس بہت زیادہ میٹر کرے گا اگر اس وقت آپ کس نیوزی لینڈ کا سیمی فائنل میچ جو ہے وہ جیتے گی بات صحیح ہے ویسے کر انڈیا اور نیوزی لینڈ کے ناک آؤٹ میچیز کی بات کریں تو جب جب بھی انڈیا کو نیوزی لینڈ ناک آؤٹ میں ملے نیوزی لینڈ نے انڈیا کو پیلا ہی ہے پورا مندر کا گھنٹا سمجھا اور ان کو پیلا ہے ایون پیچھلے سیمی فائنل دوزار انیس کے سیمی فائنل میں بھی نیوزی لینڈ نے پیل دیا تو اس کے بعد ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ دوزار اکیس کے فائنل میں بھی نیوزی لینڈ انڈیا کے سامنے آیا اور نیوزی لینڈ نے انڈیا کو پیل دیا لیکن یہ سارے ناک آؤٹ میچز کے ریکارڈ اور ہسٹری ایک طرف اور انڈیا کا اپنے ہوم گراؤنڈ میں ناک آؤٹ میچ میں نیوزی لینڈ کو فیس کرنا تو یہ بھئیہ ایک طرف کیونکہ ان� تیمز میں آتی ہے جس کو اپنے ہوم گراؤنڈ میں زیادہ سٹرانگ کنسیڈر کیا جاتا ہے اب یہ کل کے میچ میں ہی باتا چلے گا کہ نیوزی لینڈ کو جب انڈیا ناک آؤٹ میں انڈیا کے اندر فیس کرتی ہے تو پھر اس میچ کے کیا ریزلٹس ہوں گے دیکھتے ہیں کہ کل کے سمی فائنل میں روحیت بھئیہ ویسا ہی اٹیکنگ سٹار دیتے ہیں انڈین ٹیم کو شبمن گل کی بھی ایک اچھی اننگ ریکوائرڈ ہے لیکن سب کی نظریں ہیں ویرات کولی پر جنہوں نے ناک آؤٹ میچز میں کافی ٹائم سے اچھا پر فارم نہیں کیا لیکن امید کر رہے ہیں ہم کہ اس دفعہ ناک آؤٹ میچ میں ویرات کولی اچھا پر فارم کرے گا اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاس ٹیم جب 2019 میں نیوزی لینڈ کے سمی فائنل تھا انڈیا کا تو تب ہینری اور بولٹ نے انڈیا کے ٹاپ آرڈر کو اجار کے رکھ دیا تھا اب اس دفعہ ہینری تو نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ فرگوسن بولٹ اور ساؤتھی انڈیا کے ٹاپ آرڈر کو کیسے ڈیل کریں گے وہ تو جو ڈیل کریں گے کریں گے لیکن ابھی میں آپ سے ایک ڈیل یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو بھی دبا دو اور کمنٹ سیکشن میں آپ ہی بتاؤ کہ آپ کی ابھی جو چار ٹاپ فور ٹیمز آ رہی ہیں ان میں آپ کی فیورٹ ٹیم کونسی اور آپ کیا چاہتے ہو کہ کونسی ٹیم ون کرے یہ ورلڈ کپ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں لیو آؤ